بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے جو موسمی مکہی کا اشترم نے کرنی ہے اس کے حوالے سے کہ اس بار اس سال اس پر کتنا خرچا ہے گا اور کتنی بچہ تم لے سکتے کیونکہ اکثر دوست پریشان ہے پچھلی مکہی کے ریٹ کو لے کر کیا آنے والے دنوں میں بھی یہی ریٹ ملنے والا ہے یا اس سے بہتر ریٹ ملے گا تو ایک اور صورتحال بھی ہے کہ جو دھان ہے منجی کی فصلیں وہ کتنے رقبے پر کاشت ہوئی پہلے تو یہ چیز دیکھنی ہوتی کہ باقی فصلیں کتنی کاشت ہو رہی ہیں اور جو فصل آپ کاشت کر رہے ہیں یہ کتنے رقبے پر کاشت کر رہی ہیں اسی پہ آپ کی بچت بھی انصار کرتی اسی چیز پہ اور نقصان بھی آپ کا اسی چیز پہ ہوتا ہے کہ آپ کسان بھائیوں کا ٹرینڈ اس دفعہ کس چیز کی طرف ہے اور ہم نے کس چیز کی طرف جانا ہے تھوڑا سا جس چیز کی طرف ٹرینڈ زیادہ اس کو چھوڑ کے دوسری فصل کی طرف اگر آیا جائے تو منافع پہلے اگر ایک اکڑ سے ایک لاکھ ہونا تو ہم ڈبل منافع کما سکتے ہیں تو یہ ہر چیز ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں کہ مکہی پہ خرچہ کتنا آنا مکہی سے کتنی بچت حاصل کر سکتے ہیں اور مکہی کا آنے والے دنوں میں کیا ریٹ مطبع مل سکتا ہے یا کیا کتنی توقع کی جا سکتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سریکویسٹرگ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کانڈی چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل لائکن کو دبا لیں تاکہ فصل ہو کے مطلق ہم جتنی اچھی اچھی انفارمیشن ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتے رہے اور کسان بھائیوں کا فائدہ ہوتا رہے تو بغیر وقت آیا ہے کہ یہ ویڈیو کو شروع کرنے تو تو سب سے پہلے مکعی کی جب ہم نے کاشت کرنی ہے تو اس کے لئے شروع سے لے کر میں آپ کو سارا پلان بتا دیتا ہوں ہم نے اس کے لئے نیسا کھال چلانا ہوتا ہے زمین کی تیاری کے لئے تو دورہ اگر آپ حل چلائیں اگر اپنا ٹریکٹر ہو تو آپ خرچہ لگا لیں تقریباً دو ہزار کیونکہ اتنے یہ کہ کڑپے میرے خیال سے زیادہ زیادہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں زیادہ زیادہ کر کے لیکن میرے خیال سے دو ہزار آپ لگا لیں دو ریال کا حرچہ کیونکہ ڈائی سے تین لیٹر ٹریکٹر تیل کے مطلب جو اس کو لگایا جاتا ہے نا اس کا پی جاتا ہے تو ہم نے ڈبل ہل چلائنا اس کا اتنا لگا لیں اس کے بعد لیزر لگا لیں کافی زمیدار کے بھائیوں کو پاس لیزر نہیں ہوتا اپنا وہ ان کو کروانا پڑتا ہے تو پچی سو میرے خیال لے رہے ہیں گھنٹے کا یا اٹھائی سو آپ لگا رہے ہیں وہ خرچہ اس پہ آجانا کاؤنٹ اس کے لیے یہ خرچہ اینڈ میں میں سارا آپ کو بتاتا ہوں کتنا خرچہ ہوگا اس کے لیے دو رہا آپ نے تقریبا دو گھنٹے لگ جانے اس کے لیے پانچ سار وہ آپ خرچہ اس میں ڈائیڈ کر دیں اس کے بعد جو زمین کی تیاری ہے جو زمین بری کا ہم نے کرنی ہے اس کے لیے ہمیں جو زمینیں مطلب ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن تھوڑی سی پہلے ہی تو بات پکے بڑھ کی زمینوں پر میں کئی کام کاشت کی جاتی ہے لیکن اگر وہ زمین ہے تو آپ ایک سی اس کو رٹیویٹر کی بھی کاؤنٹ کر لیں تو وہ بھی خرچہ تقریبا اس میں کاؤنٹ آپ کر لیں یہ اب زمین کی تیاری ہوگی کھالیاں اس کے نکل گئیں اس کے بعد زیادہ تر دو دوست بھائیے وہ جاتے ہیں ڈکالب 81 اٹھالی کی جانب کہ وہ پیداور اچھی دیتا ہے تو زیادہ تر وہ چول کرتے ہیں اگر وہ آپ نہیں بھی لگاتے کوئی اور بھی اچھا بیج آپ لگا لیں تو ایوریج آپ لگا لیں 18000 روپے کیونکہ 81 اٹھالی کا بھی ہوئے کچھ بھائی اور بھی بیج لگاتے ہیں تو اس کی طرف آج ہے وہ لگا لیں آپ 18000 روپے کا وہ اس کے بعد دو بوری ڈی اے پی آپ نے ڈالنی ہے 25 کیجی ایس او پی بھی لازمی ڈالنی پڑنی ہے اور تین بوری یو یا یہ پلان ہو گیا اس کا خادو کا مکمل اس کے بعد جب آپ کی فصل اگ جائے گی مطلب سات آٹھ دس دن کی ہو جائے گی تب اس کے لئے ہمیں سپریہ بھی کرنا پڑے گا کیونکہ فال آرمی ورم کا فوری اٹیک ہو جاتا موسم میں کئی کی تو وہ بھی ہم نے تقریباً دو ہزار پندرہ سو دو ہزار ایک اکڑ کا وہ بھی فوری طور پر خرچہ ہو جانا ہے اس کے بعد ایک اور سپریہ اگر کریں اس کے بعد دو دفعہ دانے دار بھی میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ فال آرمی ورم کو اگر ہم کنٹرول کر گئے تو یہی بات ہے کہ ہماری پیداوار اچھی آگئے فال آرمی ورم کو کنٹرول کرنا لازم ہے فال آرمی ورم ہم نے کنٹرول کر لیا اچھا اس کے بعد پانی کا آپ لگا لے کچھ بائیوں کے پاس ٹیوبل بجلی نہیں ہوتی وہ ڈیزل پر ٹریکٹر وغیرہ یا پیٹر انجن کے ذریعے سراب کرتے اس کو پانی لگاتے پندرہ ہزار روپے آپ اس کا خرچہ لگا لیں وہ بھی جو پانی اس کو لگانے ہیں اس کے بعد ٹیسلنگ پہ تھوڑا ٹیسلنگ سٹیج جب ہوتی ہے تب اس کو زیادہ پانی کی ضرورت جہری بات ہے مکہی کو ٹیسلنگ سٹیج پہ اگر آپ سوکہ دے گی اگر آپ پانی تھوڑا دے گے تو آپ کے مکہی خراب ہو جائے گی ہے پیداوار پہ سات سے آٹھ دس من تک فرق آ جائے گا اگر آپ سوکہ دے گے اس کو ٹیسلنگ سٹیج ٹیسلنگ سٹیج یہ جب سٹا نکال رہی ہو مطلب چھلی نکال رہی ہو جو پنجابی زمان میں تو ادھر ہم نے سوکہ نہیں دینا تو یہ خرچت پندرہ ہزار سولہ ہزار روپے آپ یہ بھی ایڈ کر لیں ایک منٹ روپے اچھا ٹیسلنگ سٹیج پہ یہ بھی ہوگی تو یہ تقریباً میں خرچہ آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے زمین آپ کی اپنی ہے ٹھیک کا نہیں ہے جب میں نے یہ کلکولیٹ کیا ہے تو پچانوے ہزار سے ایک لاکھ روپے یہ خرچہ بنتا ہے لیکن اگر آپ کی ٹھیکے کی زمین ہے ایک لاکھ بیس ہزار کے حساب سے آپ ایوری لگائیں ٹھیکے کی کہیں جگوں پہ نمی ہزار چل رہا ہے کہیں جگوں پہ لاکھ چل رہا ہے کہیں جگوں پہ ایک تیس بھی چل رہا ہے لیکن ایوریج آپ ایک لاکھ اور بیس ہزار کی لگائیں تو ساٹھ ہزار چھ ماہ اکاؤنٹ ہو گئے تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر لیں ان کی ٹھیکے پہ زمین ہے تو پیداوار ہم کتنی لے گئیں یہ اب ہم پہ منثر ہے یہ جو میں نے پراک پلین اور آپ کو بتایا اور اس کے بعد میں نے آپ کو فال آرمی ورم کا کنٹرول بتایا یہ ہر چیزیں اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو پیداوار یقینی ہے کہ ہم نبے سے سو من لے سکتے لیکن اگر تھوڑی مسٹیک ہوگی کچھ چیزیں ہم شارٹ ہوگی تھوڑا فال آرمی ورم ہو گیا تھوڑی فصل کمزور ہوگی کدا نہ کرنا تو پھر ہم اسی مند کے لگا لیں اگر ہماری پیداوار سو من آئی تھی پہلے میں یہ آپ کو بات کرتا تو ریٹ کیے گا دوستوں بات کریں تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے جو دھان کی فصل ہے منجی کی فصل ہے وہ کاشت کی جاتی تھی تقریباً چورتالیس لاکھ رقمیں جو میکمہ ذرات نے پیش گوئی جو آئی ہے اس دبعہ وہ ستر لاکھ سے تجاوز کر دی اتنا کسان بھائیوں نے اس کی طرف گئے ہیں کیونکہ بارشیں زیادہ آئیں گے تو انہوں نے کہا ابھی بارشیں کہہ اسے سیزنز ہے نا تو نرس ریجیدر سے انہوں نے ملنشفٹ کر دی انہوں نے تان لگا دی مکعی کی جو ہے فصل بلکل تھوڑی کاشت کی یعنی کام رکبے پہ کاشت کی جاری تو مکعی کام رکبے پہ ایک منٹ رکنا جائے تو تان جو زیادہ کاشت کر دی تو مکعی کی طرف چھوڑے تو مکعی کا مطلب نہیں پوری ہونی جو اس کی ضروریات ہوتی فیڈ بس میں بنتی ہے یا ایسپورٹ ہوتی جو بھی چیزیں دیئے نہیں پوری ہونی تو اس لیے مکعی زیادہ سے زیادہ لگائیں ایک اکڑکی اگر میں ریٹ کی آپ بات کرو تو ریٹ اس دفعہ جو تھوڑا ڈاؤن ہوا تو اگر ہم مکعی لگائیں گے مکعی کی طرف ہم جائیں گے تو مکعی سے ہم ڈھیروں منافع کما سکتے مطلب ایک اکڑ سے ہم پینتی سو تو میں جو میرا آئیڈیا ہے وہ چارزار پلس کا لیکن پینتی سو بھی اکڑ ہم لگائیں سو من پیداوار آئے ساڑھے تین لاکھ رفے کہ ایک اکڑ ہوتا ہے تو ڈیرھ لاکھ روپے آپ ٹھیکے سمیت اس میں سے نکال لیں اگر ٹھیکا نہیں تو ایک لاکھ نکال لیں اگر ڈیرھ لاکھ آپ نکال لیں گے تو ڈیرھ لاکھ نکالنے کے بعد دو لاکھ روپے بچت ایک اکڑ سے اس سے بھی زیادہ اگر پیداوار آ جاتی یا اگر میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی کر کے اسی من اگر ہم لگا لیں تو چلے ایک مثال کے طور پر آپ کا ڈائی پونے تین لاکھ کب اکڑ ہو جاتا تو پھر بھی آپ اس سے اچھی بچت مطلب لاکھ روپے ڈیرھ لاکھ روپے تھا کہ آپ بچت آسانی سے حاصل کر سکتے تو مکعی زیادہ سے زیادہ لگائیں دان کو اب چھوڑیں کیونکہ اس میں زیادہ بچت ہے یہ اس کا خرچہ میں نے آپ کو بتا دی اور بچت کی تو کسان بھائیوں تو یہی مشورہ ہے کہ جو کسان بھائیوں ابھی تک رہتے وہ دان بالکل نہ لگائیں کیونکہ اس کا ریٹ کام بھی ہو سکتا وہ بہت زیادہ لگی تو امید کرتا ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے آذر ہوں گا اگلی ویڈیو پھر تب تک کے لئے خدا آپ